بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائی گندم کی فی اکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت ایکسٹینشن نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس مہم کے اندر ہم کیا کر رہے ہوں گے کہ کالیجز کے اندر جا رہے ہوں گے سپولز کے اندر جا رہے ہوں گے اس کے علاوہ فارمرز کے ساتھ سیمینار کر رہے ہوں گے فارمر ڈیز کر رہے ہوں گے فارمر ٹریننگ پروگرام کر رہے ہوں گے اور گندم کی فی اکڑ پیداوار میں اضافے کا جو حدف دیا گیا ہے اسے انشاءاللہ اچیو کر رہے ہوں گے اس مہم میں ہمارے ساتھ یونسٹری کے سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وقت ہم مخدوم آلی کے ڈگری کالیجز کی طرف جا رہے ہیں آئی ساتھ چلتے ہیں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے ہم تمام کاشتکار ہیں تمام کاشتکار فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے آج کے سیشن کے بعد آپ کی پیداوار کے اندر دس من فی اکڑ کا اضافہ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ آپ کے والی صاحب جو ہیں وہ چالیس من فی اکڑ پیداوار لیتے ہیں تو آج کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس قابل بنا دیں اس طرح کی ٹیکنالوجی جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو دے دیں کہ آپ کے والی صاحب جو ہیں آپ انہیں جا کے مشورہ دو آپ کے والی صاحب جو ہے جہاں چالیس من فی اکڑ پیداوار لیتے تھے وہاں پچاس من فی اکڑ پیداوار لیں اگر وہ پچاس من فی اکڑ پیداوار لیتے ہیں تو لیکچر کے بعد اٹینڈ کرنے کے بعد اس سیزن میں آپ کے والی صاحب کی جو ایوریج پیداوار ہے گندم کی وہ ساٹھ من ہو جائے اور اگر وہ ساٹھ من فی اکڑ پیداوار لیتے ہیں جو کہ بڑی اچھی پیداوار ہے تو اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے والی صاحب کی جو پیداوار ہے گندم کی وہ ستر من فی اکڑ ہو جائے یہ مقصد ہے ہمارا آپ کے کالیج میں آنے کا آپ کو ہم گندم کے بارے میں مکمل تفصیل بتا رہے ہوں گے جدید پروڈکشن ٹکنالوجی بتا رہے ہوں گے کون سی نئی ورائیٹی آئی ہیں پاکستان کے اندر جنہیں اگر آپ کاشت کرو گے تو ستر من فی اکڑ پیداوار لے لوگے کس طریقے سے زمین تیار کرنی چاہیے وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کھادوں کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے پانی آپ نے گندم کے اندر کس کس وقت پہ لگانے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہوں گے اگر آپ یہ لیکچر غور سے سنتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں لکھتے تو یہ ویڈیو جو ہے ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہوگی آپ جب یوٹیوب پہ جا کے عابیدلی ایگریڈین لکھو گے میرے نام عابیدلی ہے آپ ساتھ میں اگریڈین لکھو گے تو آپ کو ایک چینل نظر آئے گا ادھر اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے ساتھ میں ادھر ہی آپ کو یہ گندم کی ویڈیو بھی نظر آ جائے گی بجائی کا وقت جو ہے نا کیونکہ اس وقت چل رہا ہے سب سے پہلے جو ہے گندم کی ہوتی ہے کیا زمین کے تیاری اچھا اس میں کچھ ہمارے کارسکار غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیداوار کم آتی ہے وہ غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ نے ابزرو کرنا ہے آپ نے جا کے بعد میں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور ہوتا یہ ہے سمجھ رہے ہیں نا گندم کی جو بجائی کی جاتی ہے نا زمین کی تیاری اس کی بہت تھوڑی تیار کرنی ہوتی ہے تھوڑی تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے حل اس کے اندر نہیں چلائے جاتے گندم کا جو پودہ ہوتا ہے اس کی جڑے دو سے تین اچھ کے درمیان ہوتی ہیں اسی فیصد جو جڑے ہوتی ہیں زیادہ جڑے جو ہوتی ہیں گندم کی وہ دو سے تین اچھ تک رہتی ہیں گہرائی میں زیادہ گہری نہیں جاتی ہے جڑے اس کی جیسے کباس کی ہے نا کافی گہری چلی جاتی ہیں جڑے اس کا فائبرس روٹ سسٹم ہوتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اگر ڈسکیں چلا رہے ہو یا آپ چیزل پلو چلا رہے ہو جو گہر آ جاتا ہے اس سے نقصان کیا ہوگا دیکھیں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں آپ ایک فضول میں ایک محنت کر رہے ہو زیادہ فضول میں آپ زمین کو پھاڑے جا رہے ہو حل چلا چلا کے نہیں کرنا نا بھی ایسا جب گندم آپ نے کاشت کرنی ہے تو تھوڑا سا تیار کریں تھوڑا تیار کرنے کے لئے کیا کریں سمپل جو سادہ حل ہوتا ہے کلٹیویٹر کہتے ہیں اسے انگلش میں کلٹیویٹر چلائیں ڈبل کلٹیویٹر چلائیں گندم کی فصل کاشت کرنے بیج یا روٹا ویٹر کا آپ نے نام سنو ہوگا روٹا ویٹر چلائیں فرض کریں آپ نے کپاس کی فصل لگائی ہوئی ہے یا آپ نے مکہی کی فصل لگائی ہوئی ہے اس میں ٹانڈے وغیرہ ہوتی ہیں سٹربلز ہوتی ہیں جڑے وغیرہ ہوتی ہیں انہیں توڑنا پڑتا ہے تو روٹا ویٹر چلائیں وہ ساری چیزیں حل بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں گے مٹی کے ساتھ دو تین انچ تک آپ کی زمین تیار ہو جائے گی اس میں بیج کا چھٹا کر دیں یعنی کم خرچہ کریں زمین کی تیاری کے اوپر کم خرچہ کریں گندم کا بیج کارس کر دیں کم خرچہ پیسے بچیں گے نا آپ کے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے فائدہ کس طریقے سے ہے فائدہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم گندم کو کھادوں کا استعمال کرتے ہیں نا ہم اس کے اندر خادیں ڈی اے پی ڈالی جاتی ہے یوریا ڈالی جاتی ہے پوٹاش خاد ڈالی جاتی ہے اچھا جب خاد ہم ڈالتے ہیں تو خاد کے پاؤں نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو دانہ ہے پڑا ہوئے ہیں اب ایک طرف جڑ ہے پودے کی ایک طرف دانہ پڑا ہوئے ہیں اب یہ دانہ خوراک جو ہے جو پودے کی خوراک ہم نے دی ہے یہ کیسے جائے گی پودے کی جڑ تک پانی کے ساتھ جائے گی جب ہم پانی لگائیں گے تو جو آپ نے خاد دی ہوگی اس کا ایک شربت بنے گا ایک محلول بنے گا وہ شربت جو ہے وہ جڑوں تک جائے گا پودے کی اور اس کے بعد پودا ان جڑوں کے ذریعے اس خوراک کو اٹھائے گا اور آپ کو ایک اچھی پیداوار دے رہا ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ تو اب آپ نے جب زمین کم تیار کی ہوگی یعنی کہ آپ نے تین چار انچ تک زمین تیار کی ہے زیادہ گہری نہیں کیے ایک فٹ تک نہیں کیا آپ نے دو فٹ تک نہیں کی تو اس سے کیا ہوگا جب آپ خادیں دو گے تو اس پانی کے ساتھ وہ خادیں زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گی دیکھو آپ نے ایک فٹ زمین تیار کر لی اتنی زمین آپ نے تیار کر لی بھر بھری کر لی ساری اب جب پانی دو گے شربت بنے گا تو خاد کدھ تک جائے گی نیچے تک جائے گی نا جو نیچے چلی جائے گی ادھر تو جڑ ہی نہیں ہے پودے کی گندوں کی جڑ تو اوپر بڑھی ہے دو تی نیچے کے اندر تو آپ کی وہ خوراک جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوگی پودہ اسے استعمال ہی نہیں کر سکے گا وہ نیچے چلی جائے گی اگر آپ نے دو تی نیچے تیار کی ہوگی تو پانی کے ساتھ محلول بن کے خاد ساری کے ساری اوپر ہی محلول بنا رہے گا ادھر ہی اس کی جڑے ہوں گی وہ ساری پودہ استعمال کرے گا اور آپ کو اچھی پیدا وقت دے رہا ہوگا تو آپ نے زمین تیار کرنے کے اندر ٹیکنیکل طریقے سے جب آپ نے زمین تیار کی تو نہ صرف آپ نے اپنا ڈیزل بچا لیا اپنی محنت بچا لی بلکہ آپ نے خادوں کے اندر بھی خادوں کا استعمال بھی آپ نے ٹھیک طریقے سے کیا آپ نے وہی پیسے بچا لیا اپنے ضائع ہونے سے بچا لیا ٹھیک ہو گیا اب گندم کی تیاری کے بعد یہ کی زمین کی تیاری اس کے اندر ایک اور چیز بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گندم کی فصل جب کاشت کرنی ہے تو زمین کا لیزر لیول ہونا بہت ضروری ہے لیزر لیول کیا ہوتا ہے زمین کو ہموار کرنا بہت ضروری ہے آپ غور کرو گے جس اکڑ کے اندر جو اکڑ آپ کا ہموار نہیں ہے لیزر لیول نہیں کروایا ہوا آپ نے اس کے اندر جو پانی لگے گا وہ تین گھنٹے لگے گا بالفرض اور جب آپ اسے ہموار کروالوگے لیزر لیول سے تو آپ کا پانی اسی اکڑ کے اندر دو گھنٹے لگے گا کتنا بچے دور پانی کی ہیں ڈیزل والا تو پانچ چھ سو سات سو روپے میرے خواہد لیتا ہے وہ آپ نے پانی کی بچت کر لینا یہ گھنٹے گی اب آپ نے ایک دفعہ لیزر لیول کا خرچہ کیا جتنے کے اندر بھی وہ لیزر لیول ہو گیا لیکن آپ پانی تو ہر ساتھ میں دن آٹھ میں دن لگا رہے ہوتے ہیں دس میں دن پندر میں دن لگا رہے ہوتے ہیں تو ہر پانی کے اوپر آپ کا پانچ سات سو روپے کی بچت ہو رہی ہے فی اکڑ تو لیزر لیول کے پیسے ادھر سے پور ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو آسانی بھی ہے اور لیزر لیول کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم میں نے جیسے آپ کو بتایا جب ہم خواہد دیتے ہیں چھٹا گرتے ہیں خواہد گا تو پانی کے ساتھ اس کا محلول بنتا ہے اب اگر آپ کا جو رکبہ ہے آپ کا وہ ہموار نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ اس کونے کے اندر جو اکڑ کا وہ کون ہے اس کے اندر چھے انچ پانی کھڑا ہوگا اور جو یہ رکبہ جو تھوڑا سا جو ایک کون ہے جو تھوڑا انچہ ہے اس کے اندر پانی ایک انچ کھڑا ہوگا اب ہمارا کارسکار پانی لگایا جا رہا ہے اسے پہنچانے کے لیے جو انچہ کون ہے وہ دیکھنے میں برابر لگتا ہے رکبہ لیکن تھوڑا سا انچہ نیچہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی بھی زیادہ لگتا ہے اور جو خوراک ہے وہ بھی برابر تقسیم نہیں ہوتی یعنی ڈی اے پی یوریا کھا جو آپ نے دی ہے اب جہاں زیادہ پانی ہے وہاں شربت بھی زیادہ ہے وہاں خوراک زیادہ بن جائے گی اور جہاں پانی پہنچا ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے وہاں پودے بھی کمزور رہ جائیں گے کیونکہ وہاں خوراک کم ملی ہے اسے اب جب پودے کمزور رہ جائیں گے ایک کونہ آپ کے اکڑ گا وہ کمزور ہوگا ایک کونہ آپ کا طاقتور ہوگا اب اس سے کیا ہوگا یعنی آپ کے جو فصل ہے اس کے اندر یونی فارمیٹی نہیں ہوگی یکسا فصل نہیں ہوگی آپ کی ایک طرف کھیت کے اندر جو سٹیں ہیں وہ چھوٹے ہوں گے ایک طرف بڑے ہوں گے ایک طرف پودے کا ہائٹ چھوٹی ہے ایک طرف بڑی ہائٹ ہوگی اسے کیا ہوگا فصل پھر بعد میں گر بھی جاتی ہے گندم کی فصل میں اگر پانی زیادہ لگ جائے نا یہ گر جاتی ہے اب دیکھو جب آپ کی فصل جب آپ کا رکوہ ہموار نہیں ہے ایک طرف کونے میں چھے انچ پانی کھڑا ہوگیا ایک طرف ایک انچ پانی ایک انچ والا تو نہیں گرے گا لیکن وہ چھے انچ والا جو ہے وہ جیسے ہوا چلے گی وہ گر جائے گا کونہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کھیت جو ہے وہ ہوا چلتی ہے پھر گرے پڑے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں نظر آتا ہے نا ایسا تو جب گندم کی فصل لیٹ جاتی ہے نا تو فی ایکڑ آٹھ سے دس من کا نقصان ہو جاتا ہے یعنی آپ اپنی گندم کی فصل کو گندم کے کھیت کو اگر گرنے سے بچا لیتے ہیں اسے سمجھ گئے تو زمین کا لیزر لیول کرنا بہت ضروری ہے اب زمین کی تیاری میں ہم نے دو چیزیں سیکھ لی ہیں گندم کی جب زمین تیار کرنی ہے لیزر لیول کل کر کے تیار کرنی ہے اور دوسرا دو سے تین انچ تیار کرنی ہے زیادہ گہری تیار نہیں کرنی اس کے بعد آ جاتے ہیں ورائٹی کی بات دیکھو جب آپ اچھی ورائٹی لگاتے ہیں نا آپ گندم کی تو آپ کو پیداوار زیادہ ملتی ہے گندم کی بہت اچھی ورائٹی ہمارے پاس موجود ہیں جب بھی آپ گھر سے لے کے بیج نکال کے لگاتے ہیں نا بڑھولے سے تو اس سے پیداوار زیادہ نہیں آتی کیا وجہ ہوتی ہے کہ پچاس کلو آپ نے فرض کرو بیج استعمال کی ہے اب اس بڑھولے کے اندر جو ہے عباد کا سوسری لگی بڑی ہوتی ہے سوسری کہتے ہیں نا اسے وہ لگی بڑی ہوتی ہے بیٹل جو لگی بڑی ہوتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ بیج خراب ہوا بڑا ہوتا ہے یعنی پچاس کلو میں سارا نہیں ہے یعنی دو کلو تین کلو خراب ہوا ہے اب پچاس کلو میں سے آپ نے بیج ڈالنا تھا آپ نے اگر دو تین کلو خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنتالیس کلو ڈالا ہے بیج بیج کی مقدار کم ہوگی اچھا اس میں کچھ بیج جو ہے نا وہ چھوٹا دانہ ہوتا ہے کچھ بڑا ہوتا ہے اب جو بڑا دانہ ہے وہ تو ٹھیک ہے پودا صحیح نہیں کلے گا اسے لیکن ایک کچھ چھوٹے ہوتے دانے ہوتے ہیں بریق سے سکڑے ہوتے دانے ہوتے ہیں گھر والا جو بیج ہوتا ہے کیونکہ چھاننا بھی نہیں لگاتے ہیں ہم اس کے اندر اب فرض کرو کہ وہ چھوٹے دانے دو سے تین کلو ہیں وہ بیج جا کے ہوگے گا نہیں اب وہ بیج وہ بھی نہیں ہوگا تو اب دو دو کلو وہ بھی نکال دیں آپ یعنی آپ نے ڈالنا تھا پچاس کلو بیج پانچ کلو آپ کا نکارہ بیج تھا آپ نے ڈالا کتنا پنتالیس کلو بیج جب بیج ہی آپ نے کم ڈالا ہے تو بیج کے اندر سے ہی پودے نکلتے ہیں پھر شگوفے بنتے ہیں پھر ان شگوفوں کو پر سٹے بنتے ہیں جتنا بیج کم ہوگا اتنے پودوں کی تعداد کم ہوگی اتنے شگوفے کم اتنے سٹوں کی تعداد کم سٹوں کی تعداد کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دانے کم دانے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کم تو بیج کا اچھا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اچھا بیج کا اچھا استعمال کریں اور ساتھ میں جو نئی ورائیٹی ہے وہ استعمال کریں جو بھی آپ کی نئی ورائیٹی آتی ہے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سائنس دان جو ہیں جب یہ ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ساری ورائیٹی لگاتے ہیں آپ نے ریسرچ کا جو ادارہ ہوتا ہے اس میں ساری ورائیٹی لگاتے ہیں جتنی ورائیٹی پندرہ بیس ورائیٹی جو چل رہی ہیں ساری کی ساری لگاتے ہیں ان میں سے جو اچھی ورائیٹی ہوتی ہے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں جس کی پیداوار سب سے اچھی آتی ہے دو تین ورائیٹی انہیں سیلیکٹ کرتے ہیں پھر اگلے سال پھر وہ ورائیٹی لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اگلے سال میں وہ اچھی پیداوار آئی ہے یا نہیں پھر بھی جب اچھی پیداوار آتی ہے پھر انہیں سیلیکٹ کرتے ہیں آلگ سے تو یہ کئی سالوں کے بعد ایک ورائیٹی نکلتی ہے تو جو ورائٹی نکلتی ہے نا یہ ہمیشہ اچھی ورائٹی ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے لے لینا چاہیے نیا بیج لیکن لیں کسی صحیح بندے سے ایسا نہیں ہے کوئی بندہ بھی کہے جی میرے پر نئی ورائٹی ہے لے لوگا نہیں ایسا نہیں گورمنٹ کا ادارہ ہے جیسے پنجاب سیٹ کارپوریشن کا سنو ہوگا آپ نے اگر آپ ان کا بیج استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھا بیج ہوتا ہے یہ گورمنٹ کا ادارہ ہے گورمنٹ بیج بنا رہی ہوتی ہے اس کا نا تو ان سے آپ کو جو نئی ورائٹی ہے اس وقت گندم کی وہ دلکش دوہزار اکیس ورائٹی ایک نئی ورائٹی آئی ہے اگر آپ کو اس کا بیج مل جاتا ہے آپ وہ لگائیں دوسروں کی پیداوار اگر پچاس من آ رہی ہوگی تو نئی ورائٹی لگا کے آپ کی پیداوار جاؤ پچپن من آئے گی لکھوا لیں نئی ورائٹی جب بھی آپ لگاتے ہیں نا چار پانچ من کا فرق بڑھتا ہے سمجھ گئے ہیں تو اس لیے ہمیشہ نئی سے نئی ورائٹی لگائیں اچھا بالفرد آپ کو دلکش ورائٹی جو ہے بہت مہنگی مل رہی ہے عروج ورائٹی ایک نئی آئی ہے اس کے علاوہ سبحانی ورائٹی نئی ہے اس کے علاوہ نواب ورائٹی ایک نئی آئی ہے اس سال صادق ورائٹی ہے وہ بھی نئی آئی ہے لیکن ان ورائٹی کا بیج آپ کو مہنگا ملے گا تو آپ نے مہنگا بیج نہیں خریدنا اس کو پر بھی زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے آپ نے پرانی ورائٹی میں دیکھ لیں سب سے اچھی ورائٹی کونسی ہے اکبر اکبر 2019 ورائٹی ایک پہترین ورائٹی ہے جس کی پیداوار جو ہے وہ پچاس پچپن ساٹھ پینسٹھ ستر من آ جاتی ہے آپ لے سکتے ہیں تو آپ وہ ورائٹی کا آج کریں ضروری ہے کہ ہم جا کے مہنگا بیج لیں پیسے زیادہ خرچ کریں سمجھ رہے ہیں نا تو کونسی ورائٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اکبر 2019 ورائٹی کارسٹ کریں یہ اگر آپ کی اچھی زمین ہے تو اس میں یہ کارسٹ کریں اگر آپ کا رکبہ ریتل ہے کچھ ریتلے رکبے بھی ہوتی ہیں ہلکا پتلا رکبہ ہے تو پھر آپ اس کے اندر فخر بھکر ایک ورائٹی ہے بہت اچھی ہے وہ کارسٹ کریں تو یہ دو ورائٹی اگر آپ کارسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین پیداوار کو ٹچ کر رہے ہوں گے پیداوار کا جو ٹارگٹ رکھنا ہے نا آپ نے ذہن کے اندر وہ ساٹھ سے ستر من رکھنا ہے اپنے والی صاحب کو بتا دیں کہ آپ اگر پچھلے سال چالیس لے رہے تھے تو اس سال آپ نے پچاس لینی ہے یہ باتیں آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے یہی بلکل اسی طرح سے بتانے ہیں آپ نے اچھا اس کے بعد خادوں کا استعمال دیکھو گندم کی فصل کے اندر اگر آپ ڈی اے پی خاد نہیں ڈالتے آپ کبھی بھی اچھی پیداوار نہیں لے سکتے ڈی اے پی کے اندر فاس فورس ہوتی ہے اور نائٹرو جن ہوتی ہے یہ فاس فورس آپ سنگل سپر فاس فیڈ سے بھی لے سکتے ہیں وہ بھی ایک خاد ہے اس کے لئے نائٹرو فاس بھی ایک خاد ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں کہ ڈی اے پی کے اندر فاس فورس سستی بڑھتی ہے گندم کے اندر ڈی اے پی زمین تیار کرتے وقت اگر آپ ڈال دیں گے تو آپ بھرپور پیداوار لے رہے ہوں گے ساٹھ ستر من پیداوار آپ لے سکیں گے اگر آپ ڈیٹھ بوری فی ایکر ڈی اے پی کی ڈالتے ہیں اور اگر آپ نہیں ڈالتے تو پیداوار آپ چالیس من تک بھی بڑا مشکل پہنچیں گے سمجھ رہے ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رہنی ہے پوچھنا ہے اپنے والد صاحب سے کیا کیا انہوں نے ڈی اے پی کھاڑ ڈال لی ہے یا نہیں ڈال لی تو انہیں کہو جیسے مرضی کر کے ڈی اے پی کا ریٹ زیادہ ہے اس وقت جیسے مرضی کر کے ڈی اے پی کا ڈریکٹ ریلیشن ہے دانے کے وزن کے ساتھ یہ دانے کے اندر جاتی ہے ڈی اے پی وہ دانے کا وزن بناتی ہے اگر آپ ڈی اے پی نہیں ڈالیں گے دانے کا وزن نہیں آئے گا پیداوار کم ہوئے گی ایک بوری ڈی اے پی ڈالیں گے تو پنتالیس من تک پیداوار لے لیں گے آپ پچاس من تک بھی لے لیں گے دو بوری ڈالیں گے تو ساٹھ من تک پہنچیں گے تین بوری ڈی ای پی کی ڈالیں گے تو ستر من کو کراس کریں گے انشاءاللہ لیکن تین بوری ڈالے کون ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا اس کا آٹھ ہزار پر ریٹ پہنچا ہو گیا تو آپ کو ہم تین بوری کا نہیں کہہ رہے آپ اس کے اندر ڈیڑھ بوری ڈالیں جو اس کی ضرورت ہے نا پودے کی وہ پوری کر لیں ایک آپٹیمم جو ہے آپ اسے لے گے ساٹھ پہنس پر من تک پہنچیں گے آپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پوٹاش والی خاد ڈالیں پوٹاش والی خادیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پانچ من فی اکٹ آپ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے پوٹاش والی دو خادیں ہیں ایس او پی اور ایم او پی جو ایم او پی خاد ہے وہ آپ نے شور والے رقبے میں نہیں ڈالنی ہوتی بعض رقبوں میں کلر ہوتا ہے نا جن میں شور اور تینم کیاد ہوتے ہیں تو ان رقبوں کے اندر آپ نے ایم او پی خاد نہیں ڈالنی اس کے رقبے کے اندر آپ نے ایس او پی خاد ڈالنی ہے اب دونوں کے ریٹ میں فرق ہے ایم او پی خاد جو ہے وہ سینتی اٹھتی انتالیس او روپے کی ہے تقریبا اور جو ایس او پی خاد ہے وہ پچتر سو روپے کی ہے اب بہت زیادہ آپ خرچہ نہ کریں پچتر سو والا اگر آپ کی زمین ٹھیک ہے تو پھر آپ ایم او پی خاد استعمال کریں اب بھی بوری فی اکڑ ایم او پی خاد یا ایس او پی خاد لازمی استعمال کریں گندم کے اندر ستر منتق پہنچیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو زمین تیار کرتے وقت آپ نے کون کون سی خادیں ڈالنی ہے ایک ڈی اے پی اور دوسری پوٹاش والی خاد ایم او پی خاد ان دونوں کو آپ زمین تیار کرتے وقت ڈال دیں بیجائی آپ نے کرنی ہے پچاس کلو گرام بیج استعمال کریں فی اکڑ بیس نومبر تک کاشت کر دیں گندم کی اگر آپ نے بمپر کراپ لینی ہے بہترین فصل لینی ہے تو بیس نومبر تک ہر صورت میں اسے کاشت کر دینا چاہیے اگر کوئی کاشتکار ہمارا وہ پچیس نومبر کو کاشت کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ستر من لے لوں گا پیسٹھ من لے لوں گا وہ خام خیالی میں ہے اس نے اپنے آپ کو شیخ چلی بنایا ہوئے وہ نہیں لے سکتا کبھی بھی پچیس نومبر کو کاشت کر گئے وقت پہ کاشت کریں نومبر کا پہلا ہفتہ پہلے دس دن پہلے پندرہ دن بہترین ٹائم ہے دیکھیں یہ ہے چھ مینے کی اگر اس کی زندگی ہے اسے آپ پورے چھ مینے دیں گے تو پودہ جو آپ کو بھرپور پیداوار دے رہا ہوگا اگر آپ گندم کی فصل جنوری کی پانچ دس تاریخ کو بھی کاشت کریں گے نا تب بھی یہ اپریل کی پندرہ تاریخ کو کٹائی ہو جائے گی اس کی یعنی کہ یہ آپ کو دانے دے دے گی باقی فصلے بھی پندرہ تاریخ کو گھٹ رہی ہوں گی اور جو آپ نے یکم نومبر کو کاشت کیا اور جو آپ نے دو مینے بعد کاشت کیا وہ بھی یکم نومبر کو ہی یکم اپریل کو ہی یا پندرہ اپریل کو وہ کٹائی ہو جائے گی اس کی یعنی کٹائی کا جو وقت ہے وہ ان کا برابر ہے بھیجائی کا وقت مختلف ہے اسے چھ مینے ملے ہیں پودے کو اپنا لائف سیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے دانہ بنانے کے لیے اور اسے چار مینے آپ نے دیئے ہیں تو جو چار مینے جس کو آپ نے دیئے ہیں وہ آپ کو برپور پیداوار دے دے گا پودہ کبھی نہیں وہ جلدیلی کمپلیٹ کرے گا نا آپ نے سوارے پروسس دانہ بنا کے آپ کو دے دے گا پیداوار سٹا بنا کے ہوگا کیا سٹا اتنا سا ہوگا جس کو آپ نے یکم نومبر کارس کی ہوگا اس کا برپور سٹا ہوگا فل سائز کا دانے بھی پورے ہوں گے دانوں کا وزن ہی پورا ہوگا تو وقت پہ کاش کرنا بہت ضروری ہے گندم کی فصل کا اسے آپ بیس نومبر تک ہر صورت میں کاش کر دیں اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے اس کے بعد آ جاتے کہ آپ نے اب بیجائی آپ نے کر دی ڈریل کے ذریعے اگر آپ بیجائی کرتے ہیں دو من پیداوار بڑھتی ہے کم از کم اب ڈریل میں ہوتا کیا ہے کہ ڈریل سے جب آپ بیجائی کرتے ہیں تو سارے کے سارا بیج جو ہے وہ ایک انچ نیچے پڑا ہوتا ہے آپ کبھی دیکھئے گا دو طریقے ہوتے ہیں چھٹے کے ذریعے بھی کارس کرتے ہیں گندم کی فصل ہے چھٹا دے گے اور ڈریل کے ذریعے بھی کارس کرتے ہیں چھٹے کے ذریعے ہوتا ہے کہ ہمارا ذمہ دار چھٹا کرتا ہے اس کے بعد اس میں حل چلا دیتا ہے یا روٹر ویٹر چلا دیتا ہے جب وہ حل چلاتا ہے تو کوئی بیج دو انچ نیچے چلا جاتا ہے کوئی تین انچ چلا جاتا ہے کوئی ایک انچ پر پڑا ہوتا ہے کوئی اوپر پڑا ہوتا ہے کوئی چار انچ پر بھی بڑا ہوتا ہے بیج جو بیج چار انچ پر چلا گیا وہ تو باید نکلے گا نہیں یعنی آپ نے پچاس کلو بیج استعمال کیا اس میں سے دو کلو بیج فرض کریں چار انچ پر چلا گیا نیچے گیرہ چلا گیا اس نے نکلنا نہیں تو آپ نے بیج کتنا استعمال کیا اکڑ میں اٹھالی کلو دو کلو کا نقصان ہو گیا دو کلو کے جتنے فودے بننے تھے وہ آپ کے کھیت میں کم ہے چار انچ والا فودہ نکلے گا نہیں تین انچ والا بڑی مشکل سے نکلے گا دیر سے نکلے گا دو انچ والا صحیح نکلے گا ایک انچ والا صحیح نکلے گا فودہ جبکہ دریل میں کیا ہوتا ہے کہ سارے بیج ایک انچ میں بڑے ہوتے ہیں نہ اوپر ہوتے نہ نیچے ہوتے سارے کے سارے بیج نکلتے بھی ایک ٹائم پہ ہیں اگاؤ ان کا برابر ہوتا ہے اب گندم کے پودے کے اندر یہ خاص بات یہ ہے کہ جیسے اس کی عمر اٹھارہ دن کی ہوتی ہے تو یہ شگوفے بناتا ہے اس کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں رونوہ ہوتی ہیں پودے کے اندر کہ یہ شگوفے نکالتا ہے نیچے سے کللرز کہتے ہیں انگلیش میں انہیں یعنی ایک بیج ہم ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے دس دس پندرہ پندرہ بیج بھی شگوفے نکلتے ہیں دیکھو آپ نے ایک بیج ڈالا اس کے اندر سے چار شگوفے نکلے ایک کارسکار نے ایک بیج ڈالا اس کے اندر سے پندرہ شگوفے نکلے پیدا بار کس کی زیادہ آئے گی پندرہ والی کی زیادہ آئے گی اس نے اپنے ایک بیج کو پندرہ گناہ زیادہ کر لیا اس نے اپنے ایک بیج کو چار گناہ زیادہ کیا تو شگوفوں کی بڑی اہمیت ہے یہ پوائنٹ اب آپ نے سمجھنا ہے جو بہت اہم پوائنٹ ہے شگوفوں کا بڑھانا بہت ضروری ہے گندم کی فصل کے اندر جو کاشتکار شگوفے بڑھانے میں کامیاب ہو گیا وہ پیداواری مقابلہ جیت جائے گا اب شگوفے بڑھتے کس طرح سے ہیں تین چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے وقت پہ پہلا پانی لگانا یوریا خاد کا ساتھ میں استعمال کرنا اور ساتھ میں زنگ کا استعمال کرنا یہ تین کام اگر آپ کر دیتے ہیں تو شگوفے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کی فصل کے اندر آپ دیکھو گے آپ جب جاؤ گے نا کھیتوں میں تو آپ دیکھو گے کاشتکار بھی کہتے ہیں ہمیں نا کہ جی بوٹا نہیں مارا پودین اس دورہ بوٹا نہیں مارا اس نے فصل نے نا اور بعض آپ کھیت دیکھو گے گندم ایسے فسی بڑی ہوتی ہے وہ کاشتکار کہتے ہیں اس میں ساپ بھی نہیں گودھر سکتا اس کے اندر سن اور بعض کیا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وہرلی فصل ہے کئی نہیں پودہ لگو گیا اس درمیان میں گیپس ہیں جو گیپ ہے نا وہ شروع میں گیپس نظر آ رہا ہوتے ہیں بعد پیداوار کا مار ہی ہوتی ہے ان کی جن پہ گیپس نہیں ہوتے ہیں شروع میں گیپ نظر نہیں آ رہا ہوتے بعد پیداوار بھی زیادہ آتی ہے ان کی تو پودے کا بھٹا مارنا بہت ضروری ہے شگوفے کس طرح بنیں گے تین چیزوں سے وقت پہ پہلا پانی لگانا یوریا خاد کا ساتھ میں استعمال کرنا اور ساتھ میں زنک کا استعمال کرنا تین چیزیں ہیں پہلا پانی آپ نے کب لگانا ہے جب اس کی شگوفے بنانے کا عمل اس نے شروع کر دیا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب پودہ اٹھارہ دن کا ہوتا ہے بیجائی کی ہے نا آپ نے جیسے اٹھارہ دن گزریں گے تو اس نے شگوفے بنانا شروع کر دینے ہیں آپ نے پہلا پانی جو ہے وہ بیس دن کا پودہ جب ہو جائے نا تو آپ نے پہلا پانی لگا دینا ہے اسے دیکھو شگوفے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچے نکال رہے ہیں اس وقت اپنی جنریشن اپنے کو آگے بڑھا رہا ہے اس وقت اگر آپ پودے کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو کیا وہ جنریشن اپنی اچھا ہی طریقے بڑھائے گا آگے نہیں بڑھا سکے گا وہ زیادہ پودے نہیں نکال سکے گا آپ نے اس کی پیاس مٹانی ہے اس کی ختم ہو گئی ساتھ میں اس کی جو خوراک ہے نا جو اس کی بھوک ہے وہ ہے یوریا خاد ایک بوری یوریا خاد کی آپ نے ساتھ میں چھٹا گر دینا ہے چھٹا گر کے پانی لگا دیں یا پانی لگا کے چھٹا گر دیں جو بھی کر لیں تو آپ نے خوراک بھی پوری کر دی بودے کی اور پانی بھی وقت پہ لگا دیا بس یہ کام آپ کا کرنے والا تھا باقی قدرت کا کام ہے قدرت نے پھر آپ کے شگوفے بنانے قدرت نے آپ اپنا کام یہ والا کر دیں اب یہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو جس ذمہ دار پاس پیسے کام ہے نا وہ یہ دو کام تو لازمی کریں کیونکہ پانی تو لگانا ہی ہے نا ایک پانی ہم تیس دن بعد لگائیں وہ آٹھ دن پہلے لگا لیں وہ ٹھیک نہیں ہے پانی تو لگانا ہی ہے خرچہ تو ہونا ہی ہے پانی کا اسی طرح سے یوریا خاد ہم بعد میں دے رہے ہوں پہتی دن کی فصل پر جب اس کی عمر ہی نکل گی شگوفے نکالنے والی شگوفے جو بناتے ہیں نا پودا وہ یہ نہیں ہے کہ بناتا جاتا ہے آپ چالی دن بعد پانی لگاؤ گے تب بھی شگوفے بنا لے گا وہ نہیں اس کے دس سے پندرہ دن ہوتے ہیں شگوفے بنانے کے تو آپ نے جو ہے وہ اگر ٹائم پہ پانی اور خوراک دے دی تو شگوفے بن جائیں گے اس کے اگر آپ نے ٹائم نکال کے یوریا خاد ڈالی یا پانی لگایا تو کیا کیا آپ نے شگوفے نہیں بنیں گے عمر نکل گیا ہے نا اس کی ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ کی ایج میں جب چوبیس سال ہوتے تو آپ کی نوکریں دینا شروع کر دیتی ہے گورمیڈا آپ کو اب یہی ایف ایسی اگر آپ تیس سال کی عمر میں کرو کوئی فائدہ ہے اور پھر اسے ایف ایسی کا نہیں ہے نا فائدہ بلکل اسی طرح سے جب اس کی ایج نکل گئی شگوفے نکالنے والی تو پھر اگر آپ نے اسے پانی اور خوراک دی تو پھر کیا ہوگا آپ نے زائع کیا پیسے زائع کیے شگوفے بھی نہیں نکلے اچھا جس کے پاس پیسے کم ہے وہ یوریا اور پانی دے دے اور جس کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ ہو کاشتکار اچھا ہو جو کہتا ہو کہ میں نے بہترین بمپر فصل لینی ہے تو پھر وہ زنک کا بھی استعمال کرے یوریا کے ساتھ ہی چھے کلو گرام زنک مکس کر کے اس کا جو ہے نا وہ چھٹا کرے گا تو شگوفے مزید بن رہے ہوں گے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو شگوفے بناتی ہیں سمجھ گئے اب آپ نے شگوفے بنا لیے پودوں کی تعداد بہترین ہو گئی ہے جتنے پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی ان پودوں نے جب بڑا ہونے تو انہی کے اوپر سٹے بننے ہیں نا پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی سٹے زیادہ ہوگی دانے زیادہ ہوگی پیداوار بڑ جائے گی آپ کی یہ آپ نے پہلا پانی لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ کپاس مکہی کے بعد لگا رہے ہیں تو پہلا پانی بیس سے پچی دن بعد پانچ دن ہوتے ہیں آپ کے پاس اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا اور اگر آپ دان کی فصل کے بعد گندم لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے پہلا پانی آپ پچیس سے تیس دن کے بعد کیونکہ دان کی فصل کے پانی زیادہ لگتے ہیں زمین گلی ہوتی ہے تو آپ پانچ دن مزید گنجائش ہے آپ کے پاس ٹھیک ہوگیا پہلا پانی لگا دیا ہے اب اس کے بعد جڑی بوٹیوں اور کنٹرول بہت ضروری ہے جڑی بوٹیوں اور کنٹرول کیا جاتا ہے جب آپ کی فصل 35 سے 45 دن کی ہو جائے گندم کی تو اس کو پر جڑی بوٹیوں والا سپریگ کر دینا چاہیے اچھا اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہمارے کاشتکار کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی جڑی بوٹیاں نکلی نہیں ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نیچے انہیں نظر نہیں آتی نا اوپر پودے بڑے ہوتے ہیں نیچے چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں نکلی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ پورے نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں کریں گے ابھی لگتا ہے کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی جڑی بوٹیاں ہے ہی نہیں اچھا جب وہ فصل ہو جاتی ہے 55 دن کی 60 دن کی تب وہ جڑی بوٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں جڑی بوٹیوں میں طاقت ہی ہوتی ہے کہ جلدی بڑی بڑھتی ہیں یہ ان کے اندر بڑھنے کی صلیت بہت زیادہ ہوتی ہے خوراک زیادہ تیزی سے لیتی ہیں بعد میں نکلتی ہیں اور پورے سے اوپر چڑھ جاتی ہیں بعد میں جب 55 دن کی فصل ہوتی ہے جڑی بوٹیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو ذمہ دار سر پکڑتا ہے جڑی بوٹیاں تو تھی سپری کرنی چاہیے تھی چلو یار اب کر دیتے ہیں سپری اچھا وہ سپری کرتے ہیں نا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں کنٹرول بھی نہیں ہوتی صحیح طرح سے جب کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ خوراک ساری کھا جاتی ہیں جڑی بوٹیاں یعنی آپ کھیت کے اندر اگر پانچ فیصد بھی جڑی بوٹیاں ہوں دس فیصد بھی ہوں تو دیکھو جو آپ نے خاد ڈی اے پی وغیرہ دی ہے تو پانچ دس فیصد تو وہ لے گئی نا بلکہ میں نے آپ کو کہتا ہے جڑی بوٹیاں خاد زیادہ لیتی ہیں تو وہ اگر پودا ہمارا اگر پانچ گرام خاد لے رہے تو وہ دس پندرہ گرام لے جاتی ہیں اسے بھی زیادہ خاد لے جاتی ہیں وہ ہماری خادیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں تو جڑی بوٹیوں کا کنٹرول جو ہے وہ 35 سے 45 دن کے عمر میں فصل پہ کر دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا جڑی بوٹیوں کا سپریہ آپ نے کر دیا دوسرا پانی آپ نے کتنے دن پہ لگانا ہے جب آپ کی فصل جو ہے وہ 40 سے 45 دن کے ہو جائے دوسرا پانی لگا دیں اب خادیں آپ نے جو ہے نا پہلے پانی پہ کمپلیٹ کر دینی ہے دوسرے پانی پہ کسی خاد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا اچھا رکبہ ہے تو دوسرے پانی پہ کسی خاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ریتلا رکبہ ہے تو پھر وہ فصل جو ہے نا وہ تھوڑا اٹھری ہوتی ہے اسے اٹھانے کے لیے کین گوارہ خاد ہے وہ ڈال دیں ایک بوری یا آپ یوریا کے عادی بوری ڈال دیں دوسرے پانی پہ لیکن وہ صورت میں ہے جب آپ کی فصل نہیں اٹھری جب وہ فصل کمزور رہ گئی ہے ریتلا رکب ہے کمزور رکب ہے اس صورت میں ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے کھا دیں جو ہیں وہ پہلے پانی پہ یوریا ڈال کے کمپلیٹ کر دیں تیسرا پانی بہت ضروری ہے پیداوار آپ کی بڑھ جائے گی پانچ منفی اکڑ اگر آپ تیسرا پانی پورے اسی دن کی فصل پر لگا دیتے ہیں اسی سے پچاسی دن کی فصل ہو اس وقت کہتے ہیں ہماری جو فصل ہے وہ گوب کی عالت میں ہیں گوب کی عالت یہ ہوتی ہے کہ سٹا ابھی اندر ہوتا ہے باہر نکلنے والا ہوتا ہے سٹا سٹا ابھی اندر ہے ابھی باہر نہیں نکلا سٹا تنہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے پیٹ اس کا بڑا ہوا ہوتا ہے اس صورتحالوں کہتے ہیں کہ فصل ہماری گوب کی عالت میں ہے اگر آپ گوب کی عالت میں پانی لگوا دیتے ہیں اپنے والی صاحب سے جب آپ کی فصل اسی سے پچاسی دن کی ہو پورے گن لیں کاؤنٹ کر لیں شیڈول بنا کر دے دیں اپنے والی صاحب کو جس طرح میں دن بتا رہا ہوں اسی صاحب سے شیڈول بنا کر دے دیں کہ پہلا پانی اس وقت لگانا ہے اس کے ساتھ یہ کھا دینی ہے دوسرا پانی اس وقت لگانا ہے جڑی بوٹیوں کا سپرے اس وقت کرنا ہے تیسرا پانی اس وقت لگانا ہے تیسرا پانی آپ وقت پہ لگوا دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ پانچ من پچھلے سال سے زیادہ آئی ہوگی ہمارے کاشکار کیا کرتے ہیں کہ اس وقت سوکا لگا دیتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا انہیں سٹیج کا وہ جا کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کھیت تو ابھی گل ہے کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں نا دھوند پڑی ہوتی ہے دھوند کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اوس وغیرہ پڑی ہوتی ہے زمین کے اوپر وہ اوپر سے ہلکی ہلکی سی جو ہے نا زمین گلی گلی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں خیت گل ہے ابھی ضرورت نہیں ہے مانگ نہیں رہی خیت وہ پانی وقت پہ لگاتے ہیں نہیں سٹا نکل آتے ہیں اب سٹا جو نکل آیا نا وہ کمزوری کی حالت میں نکل آیا اب کمزوری یہی ہے نا کہ آپ نے پانی نہیں لگایا پیاسہ نکل آیا سٹا پیاس کے ساتھ جب سٹا نکل آیا اب سٹے کے اندر ہی سارے عمل ہونا ہوتا ہے دانے نے بنوаньہ ہے سارا کے سارا ٹھیک ہے دانے بنیں گے سٹے کے اندر بنیں گے نا تو سٹا کمزوری کی حالت میں جب نکلے گا تو چھوٹا سٹا نکلے گا دانے بھی چھوٹے بنیں گے اور کم بنیں گے دانے تو آپ نے کیا کرنا ہے گوب کی آلت میں پانی وقت پہ لگا دینا ہے ساتھ میں آپ پٹاش کھاد اگر فلڈ کر دیتے ہیں پیداوار بڑھا لیتے ہیں ایسو پی کھاد ہے نا بارہ کلو گرام سے لے کے پچیس کلو گرام فی اکڑ اگر یہ آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے بمپر فصل آپ کو ملے گی اس وقت بران کا اگر آپ سپریہ کروا دیتے ہیں بران بھی ایک کھاد ہے اس کا اگر آپ سپریہ کروا دیتے ہیں تو آپ کا جو سٹا ہے اس کے اندر دانوں کی تعداد بڑھ جائے گی آپ دیکھو گے بعض ذمہ داروں کے دان سٹا ہوگا نا سوکھا ہوا اسے آپ مسئل کے دیکھنا اس کے اندر سے کسی کے چالیس دانے نکلتے ہیں سٹے کے اندر سے کسی کے پیتیس دانے نکلتے ہیں کسی ذمہ دار کے پچاس دانے نکلتے ہیں یعنی سٹوں میں دانوں کی تعداد جو ہے وہ پیتیس بھی ہو سکتی ہے اور ستر بھی ہو سکتی ہے اب یہ دانوں کی تعداد کا جو بڑھنے کا جو عمل ہے یہ بران خاد سے ہے بران خاد جو ہے وہ دانوں کی تعداد بڑھاتی ہے سٹے کے اندر بران خاد کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں آپ زمین کی تیاری میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زمین کی تیاری میں بھی نہیں ڈالا فلڈ بھی نہیں کیا تو آپ گوب کی آلت میں سپریہ کروا دیں بران کا پٹاش اگر آپ فلڈ نہیں کر رہے تو ساتھ بران کے ساتھ آپ پٹاش بھی مکس کر کے سپریہ کروا دیں یعنی گوب کی آلت میں جو آپ کی 805 دن کی فصل ہو تو آپ پٹاش کا بھی سپریہ کروا دیں ساتھ میں اس کے بران مکس کر کے اس کا بھی سپریہ کروا دیں تو سٹوں کے اندر دانوں کی تعداد بڑھ جائے گی آپ تعداد بڑھے گی تو آٹومیٹکلی پیدوار بڑھے گی نا آپ کی تو تیسرا پانی بہت ضروری ہے وقت پہ لگانا اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ گندم کی فصل کے اندر ایک رسٹ کی بیماری آتی ہے جس میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں پتوں کو اوپر زردی سی لگنا شروع ہو جاتی ہے پتوں کو ایسے ہاتھ لگا کے ایسے آپ کریں گے پتہ درمیان میں رکھ کے تو آپ کے ہاتھوں کو اوپر حلدی سی لگ جائے گی وہ ہوتی ہے کنگی کی بیماری اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں اسے رسٹ کی بیماری کہتے ہیں اگر بارشوں کا موسم ہو جائے نا دوسرے مینے میں فروری کے اندر تو اس وقت یہ بیماری آ جاتی ہے اگر دھوپ نکلے اس طرح سے جیسے اب نکل رہی ہے تو بیماری نہیں آتی پچھلے سال یہ بیماری نہیں آئی بہت تھوڑی آئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکنیکل بات بتاؤں گا تھوڑی سی آپ کو اگر آپ دیکھو کہ آپ کا کوئی بھی گاؤں ہے فرض کریں کہ مخدوم آلی آپ کا گاؤں ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی بھی ایک کاشتکار کے کھیت کے اندر کنگی رسٹ کی بیماری آ گئی ہے تو پھر آپ نے اپنے کھیت میں انتظار نہیں کرنا ہمارے کاشتکار کیا غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیماری تو وہ ادھر آئی ہے اس کھیت میں آئی ہے میرے کھیت میں نہیں آئی بیماری آئے گی تو پھر دیکھیں گے اسے نا سپریہ کریں گے نہیں جب بیماری آ جاتی ہے نا یہ کینسر کی طرح ہے جب یہ کینسر لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے علاج پھر یہ اپنا نقصان کر کے ہی جاتی ہے اگر آپ سپریہ کروا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تیز رکھنے والی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں علاقے کے اندر جب دوسرا مینہ شروع ہو نا فروری کا مینہ فروری کے مینے میں یکم سے آپ ریپورٹیں لینا شروع کر دیں پورے دس دن تک ریپورٹ لیں اگر ان دس دنوں کے اندر کسی بھی کھیت میں علاقے میں آئی ہے رسٹ کی بیماری تو آپ سپریہ کروا دیں فوراً اس ہفتے کے اندر اگر آپ دیکھیں ان دس پندرہ دنوں میں کہیں نہیں آئی علاقے میں ہو سکتا ہے جڑا مالا آ جائے ان علاقے میں آ جاتی ہے تھنڈے علاقے ہیں نا گجران مالا سیالکور ادھر آ جاتی ہے آپ نے اپنا علاقہ دیکھنا ہے اگر آپ کے علاقے میں نہیں آئی تو پھر آپ نے سپریہ نہیں کروانا زہروں کا سپریہ نہیں کروانا چاہیے پیسے بھی بچتے ہیں اور یہ روٹی کے اندر جاتا ہے سیدھا یہ زہردانوں میں جاتا ہے پھر آٹے میں پھر روٹی میں جاتا ہے پھر ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو زہروں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے شوک سے نہیں کرتے ہم لیکن یہ بیماری اتنی گندی ہے کہ یہ ہماری پیداوار کو عدد کر دیتی ہے اگر آپ پچاس من پیداوار لیتے ہیں نا رست کی بیماری آجائے پچیس تیس من سے اوپر نہیں جاتے پھر بہت گندی بیماری ہے سپریہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے کھیتوں میں بیماری نظر آنا شروع ہوئی ہے جتنی جلدی ہو سکے سپریہ پھر کروا دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا بیماری کی بات کر لیا ہم نے اس کے بعد کیا ہو گیا کہ فصلیں ہماری گر جاتی ہیں جب آپ آخری پانی لگاتے ہیں نا آخری پانی جب لگتا ہے گندوں کو تو فصل گر جاتی ہے آپ کو عادے کھیت جو ہے نا نظر آئیں گے لیٹے ہوگے نظر آتے ہیں سارے عادے کھیت جب وہ گر جاتے ہیں تو آر دس من نقصان ہو جاتا ہے اس گرنے سے بچا لیں آپ نے کھیت کو دو سے تین کام اگر آپ کریں گے تو آپ کی فصل گرے گی نہیں کون کون سے کام کرنے آپ نے زمین کی تیاری آپ نے پہلا کام کر لیا تھا لیزر لیول کا استعمال آپ کی فصل نہیں گرے گی انشاءاللہ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے آخری پانی لگانا ہے نا گندوں کا تو آپ نے نیٹ کا استعمال کرنا ہے انٹرنیٹ سے دیکھنا ہے آپ نے ویدر کنڈیشن کو ویدر فورکاسٹنگ دیکھنے آتی ہے نا آپ کو بڑے لکھے لوگ ہیں آپ اس ٹکنالوجی کا استعمال کریں اپنے والی صاحب سے پوچھیں آخری پانی کب لگانا ہے وہ کہے گا میرا کلو آ رہا ہے پرسوں آ رہا ہے آپ فوراں جا کے ویدر فورکاسٹنگ دیکھیں ویدر فورکاسٹنگ میں آپ دیکھو گے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے تو بادل ہیں بارش آ رہی ہے نظر آ رہا ہے اس میں نظر آ جاتا ہے نا کہ بارش ہے کل پرسوں پرلے دن چار دن بارش ہے پانچ دن تو والی صاحب کو فوراں روگ دو بے پانی نہ لگاؤ کیونکہ اگر آپ نے پانی لگا دیا یا اوپر سے بارش آ گئی کنفرم گرے گی فصل آپ کی تو لیزر لیول کا استعمال کر لیا آپ نے ساتھ میں آپ نے ویدر فورکاسٹنگ کر لی تیسرے نمبر میں آپ نے پٹاش والی خواد اگر آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ کا پودہ جو ہے وہ تنے اس کا مضبوط ہو جاتا ہے اور پودے کی جڑے زیادہ پودہ آپ کا درخت کتنا کھڑا ہوتا ہے جتنی جڑے زیادہ نیچے تک ہوتی ہیں فکس ہوتی ہیں نا تو وہ پانی سے پھر ہلتی نہیں ہے پانی سے ہوا سے نہیں ہلیں گی جڑے جتنی اوپر اوپر پڑی ہوں گی تھوڑی جڑے ہوں گی تو وہ تھوڑی سی بھی ہوا چلی تو پودہ گر جائے گا تو پٹاش کھاد جو ہے وہ پودے کو فصل کو گرنے سے بچاتی ہے یہ اس کا فائدہ ہے تو یہ تین سے چار کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فصل جو ہے وہ گرے گی بھی نہیں اگر آپ ان چیزوں کو اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی گندم کی جو پیداوار ہے ستر مند کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ ہمارے پاس محکم زراد کے پاس سبزیوں کے بیج ہوتی ہیں سبزیاں اپنی سبزی لگانا خود لگانا بہت ضروری ہے سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں پھر ہم گلہ شکلہ کر رہے ہوتے ہیں گوپی کا یہ ریٹ ہے دیکھو پالا کا یہ ریٹ ہے ساگ اس ریٹ پہ ہے مرچوں کا یہ ریٹ ہو گیا جیمارٹر دو سو بیس پہ پہنچ گیا دیکھو اب سارے کارسکار ہیں ایکڑوں کے حساب سے زمینیں پڑی ہوئی ہیں اگر پانچ سات دس مرلے کے اندر بھی اپنی سبزی لگا لیں پانی اللہ تعالیٰ نے وافر دیا ہوئے ہمیں جو استعمال ہوتا ہے ہمارا پانی موٹر کا ساتھ میں دنمیان میں وہ چھوڑ دیں وہ پانی خود ہی سبزی کو لگتا رہے جو ڈیرہ وغیرہ ہوتا ہے ہمارا سبزی خود ہی لگ جائے گی مفت میں سبزی لگ جائے گی کوئی سپریے نہ کریں اس کے اوپر سپریے کر کے تھوڑا کھانی ہے ہم نے اگر گھر کے سبزی لگانی ہے تو پھر سپریے کر کے کھائیں فائدہ پھر اس کا بغیر سپریے کے سبزی کھائیں آرگینک سبزی کھائیں جو یہ باہر کے سبزی ہوتی ہے نا کارسکار کیا کرتا ہے گو بی کے اندر ایک سنڈی پڑتی ہے اندر نا اسے مارنے کے لئے کیا کرتا ہے کارسکار نے نا ایک ٹب رکھا ہوتا ہے پانی کا بڑا سا اس کے اندر وہ ڈالتا ہے ایمومیکٹن یا سیپرمیترین اس طرح کی زہر زہر ہیں یہ آپ نے سنے ہوں گے یہ زہر ڈالتا ہے اس کے بعد گو بی کا پھول اٹھاتا ہے ایسے اس کے اندر ڈپ کرتا ہے اور نکال دیتا ہے وہ جو سنڈی اس میں ایک دو چار جتنی بھی ہوں ساری کی ساری پانی کے اندر پھول باہر سنڈی تو پانی میں چلی گئی زہر گو بی کے اندر چلا گیا ایسے ہی ہوگا نا شام کو اس نے یہ کام کیا تاکہ میرے اچھا ریڈ مل جائے نا شام کو اس نے یہ کام کیا شام کو جاگے بیچ دی منڈی میں سو بولی لگی دکان دار لے آیا ہم نے گھر پکا لیا اگلے دن وہ اب وہ سارا کا سارا زہر ہمارے اندر پھر کیا ہوا پیٹ میں درد ہے جی بچوں کے کبھی میرے درد کبھی میری وائف کے درد کبھی بچوں کے درد کبھی والدہ کے درد تو پھر کیا کرتی ہیں ہماری جو فیمیل ہوتی ہیں ہماری سب گھروں کا یہی روٹین ہے جب بھی وہ سبزی لینے کے لیے بیجتی ہے نا مثال کر میں جا رہا ہوں سبزی لینے کے لیے تو صرف سبزی کا نہیں کہتی وہ کہتی ہیں جب شہر جاؤ تو ساتھ میں دوائی بھی لیتے ہیں یہ والی یہ سرمے درد کی یہ شگر کی سارے کھاتے ہیں نا ہم لوگ سب یہ دو چیزیں ہماری گھروں میں مست ہو گئی ہیں ایک سبزی اور دوسرا دوائی اور دونوں کا بڑا کمبینیشن ہے کمبینیشن کیوں ہے بینگن کے اوپر ہر روز سپرے ہوتی ہے ہر دوسرے دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن سپرے ہوتی ہے نہ کریں تو نہ کریں تو اس میں سراخ ہو جاتا ہے سنڈی بڑھ جاتی ہے کھیرے کو پر بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن سپرے ہوتی ہے جو شیڑے میں لگا ہوتا ہے بینڈی کو پر بہت زیادہ کیڑے آتی ہیں اس کو پر بھی سپرے ہر روز ہوتی ہے اتنی زیادہ سپرے کر کے جب ہم سبزے کھاتے ہیں تو پھر پیٹ میں درد یہ ساری چیزیں تو ہوں گی نا ایک اور بیماری جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے ہائپر ٹینشن کی بیماری ہائپر ٹینشن کیا ہے انہوں نے تھوڑا سا پاؤں بھی در لگا دیا نا دوست کو ایسے پاؤں کر کے فرد کرو وہ تھگے تھے انہوں نے ایسے پاؤں لگا دیا اس میں برداشت نہیں ہے پھر یہ کھڑا ہوگا تھپٹ مار دے گا اسے یار آپ کا وہ دوست ہے آپ کا کلاس فیلو ہے آپ کا کلیک ہے ساری عمر آپ اکٹھے رہنا ہے رہے بھی رہے ہو بعد میں بھی رہنا ہے روزانہ ملنا ملانا ہوتا ہے اتنی ادم برداشت ادم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں ہائپر ٹینشن معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کوئی مور سیکل کا ہارن دے دے گھوصہ آ جاتا ہے کوئی مور سیکل مار دے گھاڑی میں گھوصہ آ جائے گا سیکل کسی نے مور سیکل میں مار دے گھوصہ آ جائے گا کوئی نقصان ہو نہ ہو تھوڑی سے جریٹ لگئی دیکھو جریٹ وغیرہ یہ نقصان پورے ہو جاتے ہیں چیزوں نے ختم ہونا ہوتا ہے چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی یہ ختم ہوتی ہیں پانچ دس سال کی زندگی ہوتی ہیں چیزوں کی انسانوں کا جو رویہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے انسان کی بڑی قیمت ہوتی ہے کہتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے چاہے آپ مسجد بھی ڈا دو مندر ڈا دو کچھ بھی کر دو تو ہم کیا کرتے ہیں عدم برداشت کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے گلے گربان ہو رہے ہوتے ہیں آج دوست دوستو چھوڑیں بھائی بھائی کی بات نہیں سنتا عدم برداشت بیماری ہے بقاعدہ یہ کیوں ہے زہروں کا استعمال کی وجہ سے یہ جب زہر جاتے ہیں یہ ہیوی میٹلز کہتے ہیں یہ ہمارے جگر کے اندر جا کے اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں ہمارے جو جگر ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ اپنے سارے زہروں وہ قربان نہیں دیتا ہے وہ کہتا ہے پورے جسم میں جو بھی زہر آ رہے ہیں میرے اندر آ جائے وہ اکٹھے کرتا رہتا ہے آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کا جگر کام کرنا شروع کر چھوڑ دیتا ہے وہ اکٹھے کرتا رہتا ہے آخر ایک دن وہ فیل ہو جاتا ہے وہ اکٹھے کر کر کے اس کی بس ہو جاتی ہے تو بھائی اپنے سبزی جب آپ خود لگاتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ دیکھ لیں روزانہ کی سو ڈیٹھ سو دوستوں کی سبزی ہوتی ہے وہ پیسے آپ بچا لیتے ہیں میں نے میں اپنی اگر مثال دوں کچن گارننگ کہتے ہیں اسے انگلیش میں ہردو میں اسے آپ انہی سبزی خود لگانے والا کہہ لیں میں اپنی سبزی دس بارہ مرلے کو پر لگاتا ہوں تو اس سیزن کے اندر تین چار دفعہ میں خود ساکھا چکا ہوں اور میں آٹھ دس دوستوں کو بھی دے چکا ہوں اس وقت تک یہ میں تین سو رویے کے اندر بتا رہا ہوں آپ کو تین سو کا بیج لگایا چیک ہے اس کے اندر میں نے دس دوستوں کو بھی دے دیا ساگ پالک اور تین دفعہ میں نے خود بھی کھا لیا اس کے بعد اس میں شلجم ملی گاجر یہ وافر مقدار میں ابھی لگی ہوئی ہیں پورا سیزن اگر میں گاجر کا جوز پیتا رہا ہوں ملیے کھاتا رہا ہوں شلجم کھاتا رہا ہوں یہ ختم نہیں ہوں گی مونگرے لگے ہوئے ہیں دوسری سبزیں لگے ہوئی ہیں میں خود نہیں کھاتا صرف خود اتنی کہاں کھا سکتا ہے یہ ہم اپنے مولے میں بھی دیتے ہیں مولے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں بعض اوقات تو سردیوں کی سبزی پھر بھی لے لیتے ہیں وہ گرمیوں کی سبزیوں پر تو بقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہیں وہ قدو ہوتا ہے نا جیسے اب قدو ہم کتہ کھا سکتے ہیں پھر دو چار دوا پانچ دوا پکا لیں گے روز روز تو نہیں اچھے لگتے وہ قدو جب کسی امسائے کو دے دو ایک دوا تو وہ لے لیتا ہے اگلی دوا دو تو وہ بقاعدہ واپس کر دیتا ہے پھر غصہ آتا ہے کہ دیکھو ایٹیگیٹس ہی نہیں ہے بندے کے اندر لوگوں میں دے رہی ہیں چیز وہ واپس دے کے جا رہے ہیں نیجی امری لے رہے ہیں تو آپ اگر سبزی خود لگا لیتے ہیں نا تو نہ صرف آپ اپنا خرچہ کم کر لیتے ہیں بلکہ جو وریب لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے ان کی ان کی سبزیاں وغیرہ بن جاتی ہیں دوستوں کو دیں گفت کے طور پر دیں اپنی سبزی خود لگائیں بیماریوں سے بچیں ساف ستری سبزی گندے پانی کی سبزیاں ہوتی ہیں جو شہروں سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں ساف پانی کی سبزی لگائیں سپرے نہ کریں چھوٹا رہ جائے گا نا تھوڑا سا سپرے نہیں کریں گے چھوٹی چیز رہ جائے گی ٹیمارٹر، ٹیمارٹر یہ وہ خالص تو ہوگا پتہ تو ہوگا ساف ستر ہے تو سبزی خود لگائیں اس کے لئے محکمہ زراعت کیا کرتا ہے کہ ہمیں وہ بیج دیتے ہیں بیج کے پیکٹ انہوں نے دیوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ فارمر کو دیں ان سے لگوائیں سو روپے کا پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آٹھ بیج ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی سردیوں کی جو آٹھ سبزی ہیں کاجر، مولی، شلجم وغیرہ وہ آٹھ طرح کی سبزی ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے زفر صاحب ہیں ان کے پاس وہ موجود ہیں پیکٹ تو وہ پیکٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں سو روپے دے گئے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی باتیں اور کریں گے یہ شاید آپ کی کام آ جائیں باتیں نا یہ کسان کارڈ کا سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے کسان کارڈ بنوالو بھئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میسیج دے کے جا رہا ہوں یہ دو مینے بعد پھر آپ کارڈ بنوالو گے نہیں بنے گا ہر کام کا ایک ٹیم ہوتا ہے نا کسان کارڈ ہم بنا رہے ہیں دو تین مینے بعد شاید ہم نہ بنائیں جب گورمیٹ سٹاپ کر دے گی نا تو پھر بڑا نقصان ہوگا فارمر کا کسان کارڈ کیا ہے جیسے ہمارا شنافتی کارڈ ہوتا ہے پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت اسی طرح کسان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے پاس کسان کارڈ ہے جب وہ کسان کارڈ مارکٹ میں لے کے جائے گا تو گورمیٹ کی جو بھی سبسیڈی ہوگی وہ اس کارڈ پہ ملے گی خاد سبسیڈی ملے گی کارڈ پہ ملے گی بیجوں کی سبسیڈی کارڈ پہ ملے گی گندم کی فروخت باردانہ وغیرہ کارڈ پہ ملے گا کرزے وغیرہ کارڈ پہ ملیں گے ہر کام اس کارڈ پہ ہونا ہے کسان کارڈ پہ ابھی بننے کا ٹائم ہے مفت میں بن رہا ہے آسانی سے بن رہا ہے بعد میں آپ لوگ بنواتے پھر ہوگے فارشیں کرواتے پھر ہوگے نہیں بنے گا یہ بہت مشکل ہو جائے گا پروسیجر اس کا تو اپنے والی صاحبوں کہیں پہلے فرصت کے اندر کسان کارڈ بنوالیں کسان کارڈ بنتا کیسے ہے پہلے ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے محکمہ حضرات کے دفتر جا کے اس کے لئے تین چیزیں لینی پڑتی ہیں اپنی زمین کی فرد ملکیت جس سے پتہ چلے کہ آپ کے نام پہ رکب ہے آپ کسان ہے دوسرے نمبر پہ ایک ریجسٹریشن فارم ہے جو فوٹو شیٹ کپ والوں سے مل جاتا ہے ایک پیج کا فارم ہے تیسرے نمبر پہ شنافتی آڈی کپ بھی ہے یہ تین چیزیں اپنی لیں اپنے والی صاحب کو گئے ہیں بھئی جا کے پہلے ریجسٹر ہو جاؤ اس کے بعد کارڈ بنوالو جو آپ ریجسٹر ہو جاؤ گے دفتر میں جانا پڑے گا اس کے بعد آپ ایچ بی ایل کنیکٹ والے بیٹھے ہوتے ہیں ہر چوک میں انہیں جا کے آپ پانچ سو روپے دو انگوٹھا لگوا ہو اور کسان کارڈ آپ کا اپلائی ہو جائے گا وہ کارڈ آپ کا بالکل ایٹی ایم کارڈ کی طرح ہی ہوگا ایک مینے کے بعد آپ کو دے دیا جائے گا تو کارڈ بنوالیں جو کارڈ بنوالیں کارڈ بنوالیں کسان کارڈ ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور چیز ہے سبسیڈی والی ڈی اے پی کی سبسیڈی وہ نہیں ملتی لوگوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے جو کارڈ کار ہیں اس کام کو اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ وہ تھیلوں کے اوپر جو ٹوکن لگا ہوتا ہے اس دیکھتے ہی نہیں ہے اسے ایسے ہی پھین دیتے ہیں تھیلوں کو ایسا ہی میں نے دیکھا ہے یا پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے جی کون ہی سے سبسیڈی لے یہ تو ملتی نہیں ہے وہ دو سو روپے بیج دیتے ہیں ٹوکن ہزار پے کا ہے سبسیڈی ہزار پے ہے لیکن وہ دو سو روپے کے اندر بیج دیتے ہیں لینے والے بہت ہوتے ہیں کہتے ہیں دو سو رو سو میں دے دوں میں وہ بات میں لے لیتے ہیں سبسیڈی بھئی جس نے پیسے لگائے ہیں پیسے تو اسے ہی ملنے چاہیے ہیں جس نے کھات کے پیسے لگائے ہیں پوری سبسیڈی لیں ایک ہزار پیار پوری سبسیڈی لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے ریجسٹرڈ ہوں اس کے بعد آپ محکمہ ازارات جا کے اپنے فیلسیسٹنٹ سے رابطہ کریں اور اسے سبسیڈی لیں پوری کی پوری اب فیلسیسٹنٹ ہمارے ہر یونین کونسل میں ہوتے ہیں جیسے مخدوم مالک یونین کونسل ہے تو اس کے اندر ہمارے یہ زفر صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہر یونین کونسل میں فیلسیسٹنٹ ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ آپ کی فصلوں کو چیک کرے آپ کو مشورہ دیں آپ اگر کارسٹکار ہیں تو آپ کے پاس اپنے علاقے کے فیلسیسٹنٹ کا نمبر ہونا بہت ضروری ہے دفتر جائیں محکمہ ذراعت کے دفتر ہوتے ہیں جگہ جگہ ان سے جا کے پوچھیں کہ ہماری یونین کونسل میں کون سا فیلسیسٹنٹ ہے ہمیں ان کا نمبر دو آپ ان کا نمبر لو ان سے فون پہ رابطہ کرو انہیں کہو بھائی ہمارے مسئلہ مسائل ہلکیا کرو ادھر آکے تو ایک پاس پہ کوئی سنڈیا آگیا ہے کوئی فصل کا پوچھنا ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ آپ کیا کرو ہمارے ہمیں بتایا کرو یہ ان سے رابطہ کرو وہ کہے گا جی میرے پاس تو دس دیات ہیں میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو اسے کہو بھائی کبھی تو دوگے ٹائم آج نہیں ٹائم تو کل دے دو پرسوں دے دو ایک ہفتے بعد دے دو اتنی مصروفیت ہوتی ہیں نا مندے کی تو وہ آخر کہے گا کہ ٹھیک ہے دو دن بعد چار دن بعد آپ کو میں ٹائم دوں گا اسے ملو اسے جا کے اپنے یہ مسئلہ مسائل جو ہیں سب سیڈی والے یہ حل کراؤ پیسے لیا کرو اپنے سارے کے سارے سب سیڈی کے سمجھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب آپ کی ایک لائن سیدھی ہو جاتی ہیں نا تو پھر کام سارے احسان لگنا شروع جاتی ہیں جب لائن نہیں ملی تو کام مشکل لگتے ہیں بہت شکریہ آپ کے صبر کا تعمل کا آپ نے اتنے گھوڑ سے سنا ہے لٹریچر آپ کو دے دیتے ہیں یہ گندم کی اندر ساری باتیں تقریبہ لٹریچر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں یہ میرے خیال ہمارے پاس ہوگا تو محدود یہ تو کسی بھی وقت آپ میک میں ذراعات کے دفتر آ کے وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ مشروع وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ پیدا بار ٹکنالجی تھی جو آپ کو بدانی تھی بہت شکریہ آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ لیکچرز ہونا ہے اور بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کے بھائی انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ بھی ملاقات رہے گی